اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے خیرید سی ہوں گے تو فرینڈز آج ہے ایڈوانس ورپس کا لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو اور آج جو ہے وہ ہم ویب سائٹ بنانے جارہے ہیں میک اپ برینڈ کی ویب سائٹ اور وہ بھی جس آپ سمجھیں گے پانچ سے دس منٹ میں ہم ڈن کرنے لیں گے ٹھیک ہے اور لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو سے ملے کے ٹھٹی تک جو ہے وہ ہم مطلب ہر لیکچر میں ویب سائٹ بنائیں گے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی مطلب گیکس اگرہ کریں فائیور پہ ٹھیک ہے اور اپنی جو ورکنگ ہے وہ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے تو آتے ہیں آج ویب سائٹ بناتے ہیں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو کوڈنگ کی ذریعہ ویب سائٹ دائے رہے گی وہ بھی اس کورس میں آئے گی آنے والے لیکچرس میں ٹیکن ابھی آپ لوگ کو اتنا جو ہے وہ میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ کلائنٹ آئے پاندس منٹ میں آپ لوگ ویب سائٹ بنائے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کی جو ارننگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے آپ لوگ اپنا پورٹ فولیو بیلڈ کر سکیں ٹھیک ہو گیا تو آتے ہیں فرنڈ سب سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے آ جانا تھیم پہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے سکھول اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایڈ نیو تھیم پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہلو ایلیمنٹر کو انسٹال کر لینا ٹھیک ہے دو پیج بیلڈر جو ہیں وہ آپ لوگ سیکھ چکے ٹھیک ہے ڈبلیو بی بیکری بھی آپ لوگوں کو سکھا دیا گیا اور ایلیمنٹر بھی ٹھیک ہے تو تھیم کو ایکٹیویٹ کرنے ایک بعد سیمپل آپ لوگوں نے پلگین کو انسٹال کر لینا جیسے آپ لوگ تھیم کو انسٹال کریں گے ہلو ایلیمنٹر کو تو آٹومیٹک جو ہے آپشن آجے گی کہ بھائی جو ایلیمنٹر پلگین ہے اس کو بھی آپ لوگ کریں سیمپل آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو بھی انسٹال اور ایکٹیویٹ کر لینا ٹھیک ہے فینٹ جس کے بعد آجتے ہیں ڈیشپورٹ پہ ٹھیک ہے اور ڈیشپورٹ پہ آنے کے بعد سیمپل آہ اس پہ پلگین پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں جو ایلیمنٹر پلگین ہے یہ بھی ہو چکے ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ تھیم پہ کلی کرتا ہوں تو تھیم بھی ہو چکے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈیفالٹ تھی میں اس کو ہم یہاں سے ڈیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ میں تھوڑا اب آپ لوگوں کو تھوڑا مطلب سمجھیں گے سپیٹ سے اس لیے سی کہا رہا ہوں کیونکہ آلموس اس کے ٹونٹی ون لیکچرز ہو چکے ہیں آپ لوگ اچھے طریقے سے جو ہے یہ واپس سیکھ چکے ٹھیک ہے جو اس کا بیسک سارا ایٹوزی کے لیے رہو گئے اب آپ لوگوں کو پیلی مینٹر پیج بیلڈر کا اچھے سمینے سے کہا دیا ہوا ہے ڈیولی بی بیکری کا جو ہے وہ پیج بیلڈر وہ ڈن کروا دیا ہوا ہے ہنڈر پرسن ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ ہم ویب سیٹ بنائیں گے دس ویب سیٹ اب بنائیں گے لیکچر نمبر ٹھٹی تک یا ٹھٹی ون تک اس کے بعد جو ہے وہ یو ایکس پیج بیلڈر پہ کام سٹارٹ کریں گے ای کومرس پہ ٹھیک ہے اس کے بعد فوٹی لیکچر کے بعد کوڈ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو ہے وہ آگے آگے انشاءاللہ ایڈوانس کے طرف جاتے جائیں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد ایک پلگین کر لیا ہے ایک پلگین ہمیں اور چاہیے اینی پلگین پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ سمپل آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے انویٹ ہو ٹھیک ہے تو پلگین آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا یہ جو ہم ویب سیٹ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے ایکٹیویٹ کر لی ہے دو پلگین ہو گئے ٹھلڈ پلگین ہمیں یہاں پہ کون سا چاہیے ڈبلیو تھری کیشے چاہیے کوشش آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ جو پلگین سے وہ لیمٹی ٹی رکھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جو ویب سیٹ کی سپیڈ ہے وہ بھی سلو ہونا ہو ٹھیک ہو گیا اس کو بھی میں یہاں پہ ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد کونٹیکٹ فارم سیون یہ جو پلگین سے یہ آپ سمجھیں کہ کونٹیکٹ فارم سیون ہو گیا ٹھیک ہے ڈبلیو تھری ٹوٹل کیشے پلگین ہو گیا یہ آپ لوگوں کو لازم چاہیے ہوتے ہیں چاہے آپ لوگوں نے کوئی بھی ویب سیٹ بنا نہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد انسٹال کے بعد سمپل میں اس کو بھی ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ نیکس آتے ہیں نیکس یہاں پہ آنے کے بعد سمپل ہم لوگ جس رہیں یہاں پہ کر لیں کہ پلگین سارے ایکٹیویٹ آپ لوگوں نے پیج کو ری لوڈ کرنا ہے یہاں پہ سمپل ڈیش بورڈ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کلک کریں گے تو بھی دیکھیں جو پلگین کی ہیں ان کی بھی سیٹنگ ہمارے پہ شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے انویٹو ایلیمنٹس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ ایلیمنٹس کے اپشن آ جائے گی میں لیکسے پیج اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ جو بھی پلگین کریں گے اس کی سیٹنگ یہاں پہ شو ہو جائے گی ٹھیک ہے کنڈیکٹ فارم سیون کی ہے تو جو فارم کی سیٹنگ ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ کے پاس آگئے ٹھیک ہے ایلیمنٹر کی ہے تو ایلیمنٹ کی جو سیٹنگ یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے انویٹو ایلیمنٹ کی ہے تو انویٹو ایلیمنٹس کی آگئے ٹھیک ہے ایلیمنٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمپل ہم ہم نے یہاں پہ جانا ہے elements میں اور یہاں پہ جانے کے بعد ہم نے یہاں پہ click کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ click کریں گے یہ پہ جائے گا لیکن ہم نے جانا فری کٹس میں سمپل یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے websites تمام جو ہے pre built وہ open ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے free kits جو ہیں open کی ہے تو template kit کے ذریعے کیسے website جو ہے develop کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو آج اس lecture میں complete پاتا چل جائے گا لیکن یہ template kit ہم نے import نہیں کی ٹھیک ہے مطلب اس کا بیک اپ نہیں کیا یہ ہم نے اس کا plugin کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمپل آپ لوگوں نے یہاں پہ search کرنا ہے make اپ ٹھیک ہو گئے تو دیکھتے ہیں اس پہ جو ہے وہ کتنی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے website تو یہ website ہمارے پاس آ چکی ہے فرین ٹھیک ہے تو سمپل میں اس کو install پہ click کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ install ہو چکی ہے اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میں لیکس اپن کر لیتا ہوں preview پہ click کر کے ٹھیک ہے تو بھئی یہ دیکھیں آپ لوگ home page ٹھیک ہے home page ٹو بھی دیا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد best seller مطلب shop page دیا ہوئے about us یہ mention about us ٹھیک ہے اس کے بعد home four بھی دیا ہوئے about us ٹو دیا ہوئے ٹھیک ہے skin care اور products تو یہاں پہ اب ہمیں پتہ چل گئے کہ بھئی ہم نے چھے سے سات pages کے بنانے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ click کر دیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے بار ٹھیک ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد سمپل جو اس کے pages ہیں وہ create کرنا start کرتے ہیں سب سے پہلے home page چاہیئے ہمیں home page لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ نے ہمیشہ اس کو جو ہے elemental canvas پہ done رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو home publish کر دیتے ہیں home done ہو گیا home کے بعد ہمیشہ آپ لوگ کو کوئی idea ہوگا about کا page آتا ہے یہ پانچ pages آپ سمجھیں گے آپ لوگ کوئی بھی website بنا رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو بھی publish کر دیتا ہوں سمپل سی سیٹنگ ہے جس آپ لوگ نے page پہ جو page کا title ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ اس کو canvas پہ click کرنا ہے اس کے بعد publish کر دینا ٹھیک ہے home about اس کے بعد services services پہ آنے کے بعد simple elevator canvas پہ click کرتے ہیں اس کو بھی publish کر دیتے ہیں تین pages publish ہو گئے اس کے بعد بھئی بلوک آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کو بھی publish کر دیتے ہیں بلوک بھی ہو گئے اور بلوک کے بعد جو نیکسٹ ہے پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں اور الگ سے pages جو section ہے اس کو pages کو open کر دیتے ہیں about block home یہ privacy policy پہلے کے پڑے میں یہ ہمینی چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈل کر دیتے ہیں اچھا اب about کا page ہو گیا بلوک کا ہو گیا home کا ہو گیا اب باقی کون سے یہاں پہ آتے ہیں template kit میں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس میں coming soon page ہے یہ ہمینی چاہیے یہ اگر آپ لوگ for example website develop help کرنا start کی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ show کروانا چاہتے ہیں کہ website under construction ہے تو آپ لوگ اس page کو جو ہے وہ install کر سکتے ہیں ٹھیک ہے coming soon pro 2 ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے میں الگ سے lecture میں explain بھی کروں گا اس کے بعد help and spot کا ہے frequency ask question کا ہے page یہ ہمیں نہیں چاہیے locations کا ہے مطلب contactors کا page آگئے وہ ہم یہاں پہ create کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا contactors page یہ بھی آگیا elementor canvas لیٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم publish کر لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں واپس آنے کے بعد allocation features product مطلب جو ہمارا store ہے وہ ہمیں ایک page چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو بند کرتا ہوں یہاں پہ store type کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو بھی elementor canvas پہ publish کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کوئی اور page چاہیے ویسے تو ہمارے جو six pages ہیں وہ done ہو گئے ٹھیک ہے اور page یہاں پہ frequency ask question ہو گیا ٹھیک ہے وہ بلکہ ہمیں نہیں چاہیے about us ہو گیا home ہو گیا our products ہاں to products کا ایک جو page ہے وہ ہم done کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے ختم کرتا ہوں pages میں آتے ہیں ایک new page پہ دوبارہ سے click کر دیتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس knowledge نہیں ہے coding کا تو بھئی سمجھیں کہ دس منٹ میں آپ لوگ ویب شیٹ بنا سکتے ہیں یہ ویب شیٹ فائیور پہ کم سے کم جو ہے سو ڈالر میں لوگ بنا کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اگر یہاں پہ فائیور پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگ normal اگر search کرتے ہیں ٹھیک ہے میں جس طرح کے تو یہاں فائیور پہ آنے کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پہ search کرتے ہیں for example ورپس ویب سائٹ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے فائیورک اکاؤنٹ بنانا گیک بنانا اے ٹوزی جب تک آپ لوگوں کی earnings start نہیں ہوتی کوش کے ساتھ آتی ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اس میں دیکھیں بھائی ورپس ویب سیٹ دیکھ لیے ٹھیک ہے ورپس ویب سیٹ آگے لکھ دیتے ہیں make up ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے بتایا ہے کہ سو ڈالر کی کم سے کم جو ہے وہ ویب سیٹ بنا کے دے رہے ہیں make up کی اور یہ بھی ویب سیٹ سیمپل ہے جو میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ وہ اس سے ایڈوانس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھائی یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو لاس پیچ لینا تھا وہ بھلا کون سا تھا ہاں ٹوپ پروڈکس کا ٹھیک ہو گیا ٹوپ پروڈکس یہ بھی ڈن ہو گیا یہاں پہ آتے ہیں اس کو بھی جو اس کی ویڈت ہے وہ ہم ہم فل کر دیتے ہیں مطلب کیا ٹھیک ہے یہ بھی ہوگا اب ہمارے جو پیجی سے ہیں یہاں پہ ہم ریلوڈ کرتے ہیں ایٹ پیجیز ہونے چاہیے ون ٹو ٹو ٹری فور فائف سکس ہے وہاں ٹھیک ہے سیون پیجیز ہونے چاہیے ڈن ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پیجیز بھی ہمارے کریٹ ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو کیٹ ہے وہ ہم نے انسٹرول کر لی سیمپل سا سیٹ اپ ہے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے ہیلو الیمنٹر تھیم کرنا ہے اس کے بعد الیمنٹر پلگ ان کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے انویٹو کا پلگ ان کرنا ہے ڈبلیو تری ٹوٹل کیشے کا پلگ ان کرنا ہے کونٹیکٹ فارم سیون کا پلگ ان کرنا ہے بس اس کے بعد آپ لوگوں نے الیمنٹس پہ کلک کر کے فری کٹس میں آنا ہے جو انسٹرول کر لینا ہے جیسے میں نے یہاں پہ کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں دیکھ لیں جتنی پیجیز ہیں وہ آپ لوگوں نے بنا لینے جس طرح میں نے یہاں پہ بنا لی ٹھیک ہے بلکل سمپل آپ لوگوں کو سمجھ آگئی میں نے آپ لوگوں کو سٹیب سٹیب بتا دی ٹھیک ہے پیجز بنا لی اب ظاہر ہے کہ اگر ہم یہاں پہ پیج کو ویو کرتے بلکل بلینک ہوگا وائٹ پیج ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک ٹیمپلیٹ لے کے آنے اس کے لئے ہم کیا کلک اس پہ کریں گے بھائی سمپل ہم یہاں پہ آئیں گے پیجز میں اور ایڈڈ پیج پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور ایڈڈ پیج پہ کلک کرنے کے بعد ایڈڈ ویڈ ایلیمنٹر پہ کلک کر دیں گے تو بھی دیکھیں جو یہ سیٹنگ ہے یہ میرے پاس یہاں پہ اپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے نیکسٹ آپ لوگوں کو یہاں پہ اپشن مل جائے گی ٹھیک ہے انوائٹر ایلیمنٹس کی اور یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو اپشن مل جائے گی تو ہم جو ہے وہ یہاں پہ کلک کرتے اس کے بعد میٹ ٹمپلیٹس میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو میٹ ٹمپلیٹس میں یہاں پہ کوئی شو نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ انوائٹر پہ کلک کرتے ہیں تو یہ جو ہم نے انسٹالل کیا تھا ہمارے پاس شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ویو انسٹالل کیٹ تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ جو اس کی requirements ہیں یہ آپ لوگوں نے لازم install کرنی ہے اس میں کیا ہوگا دو یا تین plug-in یہ جو requirement کریں گے یہ آپ لوگوں نے کر لینے ٹھیک ہے اور جو اس کی styling ہوگی setting ہوگی وہ بھی کر لینے تو میں یہاں پہ install requirement پہ click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو بھئی یہ دیکھیں جو requirements ہے almost اس کی جو ہے وہ done ہوگی ٹھیک ہے elemental pro کا اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہم آنے والے lectures میں دیکھ لیں گے اور یہ اوکی ہوگا ہے اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں home page چاہیے ہمیں home one تو ہم اس پہ insert پہ click کر دیتا تاکہ جو یہ page ہے یہ ہمارے پاس جو ہے import ہو جائے ٹھیک ہے تو friends یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا time ضرور لے گا مطلب ایک سے دو منٹ جو ہے وہ لے لے گا کیونکہ یہ automatic آپ کی website جو ہے وہ develop کر رہا ہے آپ کی website کا home page develop کر رہا ٹھیک ہے home page یہ کیسا ہوگا اگر آپ لوگ یہاں پہ click کرتے تو آپ لوگ کو idea ہو جائے گا اس طرح کا یہ بڑا پیارا سا جو ہے ایک make up brand کا home page یہ بنا کے دیرہ automatic ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے confuse نہیں ہونے کہ اگر یہ 65 پہ تھوڑے دیر کے لیے روک گیا ہے تو آپ لوگوں نے یہ نہیں ہے کہ cancel کر دینا ٹھیک ہے تھوڑا سا wait کرنا ایک دو منٹ کے بعد ہی ہی سے start ہو جائے گا اور جب تک یہ ہو رہا ہے تب تک ہم بھلا کیا کرتے ہیں اس میں جو باقی pages ہیں نا ان کو بھی ہم edit پہ click کر دیتے ٹھیک ہے about پہ edit پہ click کرتے ہیں اور edit with elementر کر دیتے ہیں اسی طرح سے ہم بلوگ پہ edit پہ click کرتے ہیں ٹھیک ہے اور edit with elementر کر دیتے ہیں اس کے بعد کنٹیکٹس پہ edit پہ click کرتے ہیں اور edit with elementر تاکہ جو ویڈیو ہے وہ زیادہ جو ہے مطلب آپ لوگوں کی لمبی نہ ہو ٹھیک ہے edit edit ٹھیک ہے میں نے control کا button keyboard سے press کیا ہوئے اس لیے automatic جو ہے وہ new tab پہ open ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی edit پہ click کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ہمارا یہ کتنا ہوا ہے یہ دیکھیں 73% ہو گئے تب تک وہ ہو رہا ہے اب دیکھیں جو next page ہے وہ ہمیں یہاں پہ کون سے چاہیے وہ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں بھئی یہ سب چس کے page ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ edit پہ click کر دیتے ہیں ایک بار آپ لوگ جو edit پہ لازم click کرنا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اب یہاں پہ edit with elementor کی option نہیں نہ آرہی اگر میں یہاں پہ اس کو reload کرتا ہوں نا اب سب کے ساتھ option آ جائے گی دیکھیں edit with elementor تو یہ جو اس کا benefit ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ جو ہے باقی extra just ہم نے click کرنا تھا پہلے وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ان کو close کر گئی تھی یہاں پہ services کا آگے یہاں پہ click کرتے ہیں اور دوبارہ یہاں پہ click کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہ home page ہو رہے نا almost ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کتنا یہ دیکھیں یہ complete ہو گیا بلکہ ٹھیک ہے کتنا زبردستہ آگیا ہمارا جو home page ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے import ہو چکا ہے جو کہ ابھی 75% چیک کریں آپ لوگ کتنی زبردست website آگے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں پہ update پہ click کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ pin کر دیتا ہوں کہ بھئی home page done ہو گیا home page کے بعد آ جاتے ہیں services page پہ دوبارہ سے یہاں پہ click کرتے ہیں second page services کا services میں مطلب کیا کیا آجائے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے ٹھیک ہے feature products اور products skincare ٹھیک ہے frequency ask question ٹھیک ہے coming soon تو بھئی ہم کے کرتے ہیں feature والا جو option ہے اس کو ہم یہاں پہ لیاتے ہیں services میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بلکہ یہاں پہ جو services کا option ہے ہاں بالکل skincare جو اس کی service ہے تو میں کیا کرتا ہوں بھئی اس پہ click کرتا ہوں یہ دیکھیں import ہو رہا ہے ٹھیک ہے home page جو ہے وہ اکسا ٹائم لیتا ہے باقی pages جو ہیں وہ جلدی import ہو جاتے اس کو import ہونے دیتے ہیں اس کے بعد Herz roz on گرتے آجور پر وativo مطلب یہ ہمارا store کا page ہے ٹھیک ہو گئے فرینٹ تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ click کر کے اس کو جو ہے import پہ click کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی import ہونا start ہو جائے services والا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں services والا page ہمارا import ہو چکا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ جو ہے وہ update کر مطلب مطلب تو اس کا بھی ہم یہاں پہ اپڈیٹ کر کے یہاں پہ پن کر دیتے ہیں اس کے بعد سٹور والا پیج ٹھیک ہے یہ سیونٹی نائن ہو گیا الموسٹ یہ بھی ڈن ہونے لگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ویٹ کر لیتے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ بھئی جو پیج ہے وہ پروپر جو ہے ہمارے پاس امپورٹ ہو رہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے ٹو پروڈکس ٹھیک ہے ٹو پروڈکس میں کون سا آنا یہاں پہ کلک کرتے ہیں اگین یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ایک فیچر پروڈکس کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کون سا ہے یہاں فیچر پروڈکس اس کو ہم یہاں پہ انسٹ پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ سٹور والا دیکھتے ہیں کتنا ہوا سیونٹی نائن پرسنٹ ٹھیک ہے اور یہ کتنا ہو گیا ہے نائنٹین پرسنٹ ہو گیا یہ ٹھیک ہے تو پروڈکس والا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے نیکسٹ پیج ہمارے پاس کون سا بچتا ہے کونٹیکٹس کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پیجز میں آتے ہیں کونٹیکٹس ایڈیٹ ویڈ ایلیمنٹر پھلکل ایسی ہے ون بے ون آپ لوگوں نے ایڈیٹ ویڈی ایلیمنٹر کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھ لینا ہے بھئی کونٹیکٹس کے پیج ہے یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے ٹیب میں کونٹیکٹس کا تو یہاں پہ آنے کے بعد سیمپل آپ لوگوں نے جو کونٹیکٹس کا پیج ہے وہ یہاں پہ انسٹر کر دینا یہ دیکھیں سیمپل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی جو کونٹیکٹس کا پیج ہے ایٹی سکس پرشنٹ ہو گیا یہ ہو گیا ایمپورٹ سارے کا سارا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ساپ لوگوں کا سامنے شو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کو بھی میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں ویڈ میپ بڑا زبردست یہ ہمارے پاس بنا بنایا آگیا ٹھیک ہے یہ کونٹیکٹ ڈیٹیلز بھی آگئی اور برانچس کے ڈیٹیلز بھی آگئی ٹھیک ہے یہاں پہ جو لوگوں ہیں کلائنٹس کے وہ بھی آگئے یہ بھی ڈن ہوگی اس کو بھی میں یہاں پہ پین کر دیتا ہوں اس کے بعد سٹور کا پیج ہے یہ ایٹی فور پرسنٹ ہو چکے اس کے بعد ٹو پروڈکس کا پیج ہے یہ نینٹین پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور کون سا پیج ہمارے پاس بچتا ہے اس کے بعد اگر میں یہاں پہ آتا ہوں پیج جس میں سرسیس ہوگا سٹور ٹو پروڈکس بلوک بلوک کا ہے لیکن بلوک ہی ہمارے پاس یہاں پہ نہیں ہے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں فریکونسی آس کوسٹن جو ہے وہ کر لیتے ٹھیک ہے یہ اکثر جو ویب سیڈ میں پورڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ ایڈڈ ویڈ ایلیمنٹر پہ ڈن کرتے ہیں جیسے ہم ایڈڈ ویڈ ایلیمنٹر پہ ہم پہ کلک کرتے ہیں تو یہ بھی اوپن ہوگا یہاں پہ کلک کرتے ہیں اگین کلک کرتے ہیں بلکل سیمپل ہے ذرا بھی اس میں کنفیوز ہونے ہوئی بات نہیں ہے جون سا پیج کرنا اس پیج کا نام یہاں پہ لکھا ہو ٹھیک ہے ہوم کرنا تھا ہوم یہ کر لیا ہم نے ٹھیک ہے اباوٹ کرنا تھا اباوٹ ہم نے یہ کر لیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے پیجس کرنے اور ان میں امپورٹ کر دینا ہے سٹور کا مطلح پروڈکس کا پیج ٹھیک ہے ٹوپ پروڈکس فیچر پروڈکس ٹھیک ہے اب جو ہم نے کرنا interpre bracken یہ سامنے لکھا ہوا ہے embassy ایساٹ پہ کلک کرتے ہیں اس کا ہم ایمپورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سٹور میں آتے ہیں سٹور والا کتنا ایٹی فور پہ بھی یہ سٹوپ ہے اور یہ اٹھٹی ہو چکے ٹھیک ہے جو کہ پہلے نائنٹین تھا تو یہ اٹھٹی اٹھ ہو چکے فریکنسی آس کورسن یہ کمپلیٹ ہو چکے ٹھیک ہے تو جو فریکنسی آس کورسن پیج ہے یہ بھی ہمارے پاس آ چکے اس کو میں یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیں تو تب تک یہ دو پیجی سے رہ گئے ہمارے ٹھیک ہے تو پروڈکس والا ایٹی فور ہو چکے اور یہ والا ٹھٹی تو اب ہم کیا کرتے ہیں نیکس آنے کے بعد ہم سیمپل یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے سیٹنگ میں اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں ایک سیمپل سی سیٹنگ ہے آپ کو سٹرائٹنگ لیکچر دیکھیں تو پتہ ہوگا پرما لنکس پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے ہمیشہ پوسٹ نیم کو سلیٹ کرنا ہے پرما لنکس پہ آنے کے بعد سیٹنگ پرما لنکس اور پوسٹ نیم یہ ایسی او کے لیے آپ سمجھیں گے بھائی بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ سیف کر دیتا ہوں باقی الگ بات ہے ڈوانس ایسی او جو ہے ویب سیٹ کی اس کا بھی لیکچر اس ہی کوسٹ میں آئے گا ٹھیک ہے یہ ڈن ہو گئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا جو ہوم پیج اس کو سٹیٹک پیج کرنا ہے سیٹنگ جو تھلڑ والی اوپسن ہے ریڈنگ یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے بھائی کوئی اور ہی پیج میرے سامنے جو ہے اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں حالانکہ ہم نے تو ہوم پیج ڈن کر لی ہے تو ہوم پیج کیوں نہیں شوہ رہا تو ہوم پیج کو شو کروانے کے لیے ہم پہلے یہاں پہ جو ہے ہوم پیج کو یہاں پہ ڈن کریں گے سیٹنگ میں آگے ٹھیک ہے فرنڈ تو یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد جو اس کی سیٹنگ ہے کدھر یہاں بس ٹیٹک پیج پہ آنے کے بعد ہوم کلک کر لیتے ہیں اور پوسٹ پیج پہ آنے کے بعد بلوگ ٹھیک ہے بلوگ نہیں ہے تو مطلب آپ سمجھیں گے فریکنسی آس کو ٹھیک ہے اس کو سیف چینجز پہ ڈن کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر میں اب دوبارہ سے یہاں پہ ویجٹ سائٹ پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھنے کے اب اس میں کیا ڈیفرنٹ آیا تو بھئی تو اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسی میں نے ڈوین اوپن کی ہے ٹھیک ہے ویجٹ سائٹ پہ تو جو ہوم پیج ہے وہ میرے سامنے اوپن ہو چکا ہے پہلے یہاں پہ کچھ اور ہی لکھا رہا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور پلگن کرتے ہیں وہ ہے ہیڈر فوٹر کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ پلگنز پہ کلک کرتے ہیں ایڈ نیو پلگن اور یہاں پہ ہم ڈن کرتے ہیں ہیڈر فوٹر ہیڈر اور فوٹر پلگن ٹھیک ہو گیا یہ ایک ہی پلگین ہے مطلب ہیڈر کے لیے بھی ہے اور فوٹر کے لیے بھی ہے اس کو ہم یہاں سے انسٹالڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ویب سیٹ کا جو ہیڈر ہے وہ بھی تو ہم نے بنانا ہے نا ٹھیک ہے نا ہیڈر کیا ہوتا ہے فوٹر کیا ہوتا ہے سائیڈ بار کیا ہوتا ہے ویب سیٹ کے لی آؤٹ کیا ہوتا ہے میں نے ایکسپین کیا ہوا ہے لیکچہ نمبر ون اور ٹو میں آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے ہے کمپلیٹ ایریہ هیڈر ہے ہیڈر میں منیو بار ہوتی ہے سائیڈ بار ہوتی ہے ٹو بار ہوتی یہ ٹو بار تھک ہے اور اس کے علاوہ لوگو بار ہوتی ہے ٹھیک ہے فوٹر ایریہ یہ فوٹر ایریہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور جو یہ بیچ میں کنٹینٹ ہے یہ سارا کنٹینٹ ایریہ کہلاتا ہے ٹھیک ہوگے اس کے بعد یہ ہم نے لیا پلگین یہاں پہ آتے ہیں اور دیشپورٹ پہ کلک کوئی بھی پلگین آپ لوگ بنے ایکٹیپ کرنے ہمارا سٹور کا پیج ہے کتنا ہوا تو بھی دیکھیں سٹور کا جو ایٹی فور پر سٹوپ تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو ہم یہاں سے اپ ڈیٹ پر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو یہ ہے یہ بھی اوکی ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر پین کر دیتے ٹھیک ہے اور یہ بھی پین ہوگا ہے اس کے بعد جو نیکس پیج ہے وہ ٹھٹی سیمن ہوگیا ٹھیک ہے ٹوپ پروڈکس والا یہ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے نیکس کون سا رہ گیا سٹور بھی ہو گیا فریکنسی آس کوشن بھی ہو گیا اس کو بھی پن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پیجس میں آتے ہیں سارے پیجس ہو کے ہو گئے یہاں سے ان کو کلوز پہ کلک کر کے کلوز کر دیتے ہیں جو یہ ایک اور ہے اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد سیٹنگ بھی ہو گی اس کو بھی کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور واپس آتے ہیں الیمینٹر ہیڈر فوٹر ٹھیک ہے یہ آگئے الیمینٹر ہیڈر فوٹر ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس انہوں نے الیمینٹر ہیڈر فوٹر دیئے ہوئے نہیں دیئے ہوئے ٹمپلیٹس میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہیڈر فوٹر انہوں نے دیئے ہوئے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھئی دیکھیں ہمارے پاس جو ہیڈر فوٹر پلگنز پہ کلک کرتے ہیں اہنیو پلگن کرتے ہیں اور یہاں پہ انوائٹو ایلیمنٹس انوائٹو ایلیمنٹس کے بعد سیمپل ہم یہاں پہ انوائٹو ایلیمنٹس نہیں ایلیمنٹس کٹ ٹھیک ہے جو کیا ڈون ہے ایلیمنٹس کٹ یہ پلگن ہمیں چاہیے جس میں ایک کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو ہیڈر فوٹر بنے بنائیں مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کو انسٹالل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں ڈن ہو گیا اس کے بعد بھئی دیکھیں اب ہمارے پاس کتنے پلگنز ہیں وہ میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ شو کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹیکٹس فارم کنٹیکٹس فارم جو ہمارا کنٹیکٹس پیج ہے اس پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ایلیمنٹر جس جس سے ہم جو ہے ویب سیٹ بنا رہے ہیں پیج بلڈر ہے ایلیمنٹر ہیڈر فوٹر ہیڈر ہم نے اس کے ذریعے بنانے لیکن ایلیمنٹس کٹ کو کرنے کا فائدہ یہاں سے ہمیں بنے بنائے ہیڈر فوٹر ملیں گے جو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ہمارا ہیڈر بھی بن جائے گے فوٹر بھی انویٹو ایلیمنٹس یہ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد مطلب ٹمپریٹ کٹ کے لیے اس کے بعد ویب سیٹ سلو ہو رہی ہے کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کلیک کر کے اس کے جو کیشیں کلیر کر دینے تاکہ جو آپ کا براوزر ہے وہ کلیر ہو جائے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ ایلیمنٹر ہیڈر فوٹر کی سیٹنگ آپ لوگوں کو پیرنس پہ مل جائے گی جیسے پلگین آپ لوگ ایکٹیویٹ کر لیں گے اس کے بعد ایڈ نیو پہ کلیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی کوئی سیٹنگ آئے گی کچھ بھی سلیٹ کر کے اس کو نیکس کر دیں سکپ کر دیں ٹھیک ہے پیج کو آٹومیٹک جو ہے وہ ری لوڈ ہو جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے کلیک کرنا ہے یہاں پہ جو ٹائٹل ایڈ کرنا ہے ہیڈر کا ٹھیک ہو گیا اور ہیڈر کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ سلیٹ کر لینا ہے ہیڈر اور ہمیشہ آپ لوگوں نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کمپلیٹ ویب سیٹ پہ ہم نے یہ ہیڈر شو کرانا ہے تو اس لئے انٹائر ویب سیٹ پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس آپ لوگوں نے یہاں پہ لازم کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے جتنے بھی پیجز کیٹ کیے تھے ان کا ہم نے تیمپلیٹ کینواز لیا تھا یہاں سے الیمنٹر کینواز آپ کو یاد ہوگا پھر ان کو پبلش کیا تھا ٹائٹل لکھا تھا پیج کا الیمنٹر کینواز لیڈ کیا تھا اور پبلش کر دیا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی اوکی ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو پبلش کر دیتے تو جو ہمارا ہیڈر ہے وہ بھی یہاں پہ پبلش ہو چکے ٹھیک ہے اس کے بعد بھئی ایڈڈ لیبینٹر پہ آپ لوگوں نے لازم کلک کر دینا ٹھیک ہے تو یہ کلک کر دیا میں نے اس کے بعد پلگنز میں آتے ہیں تو پلگنز جو ایلیمنٹسکٹ وہ بھی ہو چکے تو جو بھی پلگن آپ لوگ کریں گے وہ نیچے شو ہو جائے گا ٹھیک ہے ایلیمنٹسکٹ ہو چکے تو بھئی یہ آگیا ایلیمنٹسکٹ ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس یہ نہیں تھا اگر میں آپ لوگوں یہاں پہ شو کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ فور آئیکن تھے ٹھیک ہے آپ ایلیمنٹسکٹ پلگنز جیسے انسٹرول ہوا تو فائف ہو گئے ون ٹو تری فور فائف تو جو سینٹر والا ہے یہ ہے ایلیمنٹسکٹ یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سیکشنز میں آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں ہیڈر یہاں پہ بنے بنائے مل گئے ٹھیک ہے تھوڑا سا سکوڑ ڈون کرتے ہیں یہاں پہ اور سکوڑ ڈون کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھئی جو اس میں ہیڈر کدھر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آتے ہیں تو فوٹر تو ہمیں یہاں پہ مل گیا ہے نظر بھی آ گئے ٹھیک ہے لیکن ہمیں ہیڈر چاہیے ہیڈر کیلئے آپ لوگ یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں ادروائیس سمپل ٹوپ پہ جائیں اور یہاں پہ جانے کے بعد کٹیگری میں جائیں یہاں پہ آپ لوگ ہیڈر پہ کلک کریں گے تو یہاں سے بھی آپ لوگوں کو مل جائیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ہمارے پاس شو ہو چکے ہیں یہ ہیڈر آ فوٹر تو میں کہہ کرتا ہوں یہ ہیڈر چاہیے اس کو میں ڈن کر لے تو یہ ہیڈر آ چکے ہیں میں یہاں پہ کوئی بھی جو لوگو وہ سلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈ میں جاتا ہوں کوئی جو میرے پاس لوگو پڑا ہوگا یہاں پہ کوئی بھی ٹھیک ہے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اپلوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ لوگو میرے پاس جو ہے وہ ایک پڑا ہوئے ٹھیک ہے میں اس کو پہلے جو ہے وہ کروپ کر لیتا ہوں یہ آپ لوگوں نے لازم کرنا ہے کروپ ٹھیک ہے تاکہ ایڈجسٹ ہو جو لوگو پروپر اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اوکے پہ کلک کرنے کے بعد سیف چینجز تو بھئی یہ جو لوگو اوکے ہو گیا اس کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں یہ مجھے ٹاپ میں ملے گا میں اس کو سلیٹ کر کے پروٹ کر دیتا ہوں تو لوگو جو ہے وہ میرے پاس آ چکے اب سمپل آپ لوگوں نے یہاں پہ سٹائل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس کی جو ویٹت ہے کم کرتے نہیں ہیں لائک اٹ ڈن ہو گیا اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں اب ہمیں مینیو چاہیے ہمارے پاس مینیو نہیں ہے مینیو کے لئے ہم کیا کریں گے مطلب اے ٹوزی ساری چیزیں ریڈی ہیں ہمارے پیرنس پہ آنا ہے پیرنس پہ آنے کے بعد مینیو پہ کلک کر دینا یہاں پہ جسٹ کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگو نے مین مینیو آٹومیٹک دکھا آ جائے گا یہاں آپ لوگو نے خلو ٹائپ کر لینا اس کے بعد ہیڈر فٹر جو ہم نے پلگ این کیا اس کی اپشن آٹومیٹک آ جائے گی ہیڈر سلیٹ کرنا ہے کریٹ مینیو پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد بھئی مینیو کریٹ ہو گیا نیکس کچھ بھی نہیں کرنا ہے ویو آل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگو نے سلیکٹ آل کلک کرنا ہے اور ایٹو مینیو کر دینا یہ دیکھیں تمام پیچیس آگئے بس اس کا جو سیکوئل سے وہ ڈن کر لینا ہے ہوم کے بعد ہمیشہ about آتا ہے اس کے بعد سروم سیز آتی ٹھیک ہے اس کے بعد store آتا ہے اس کے بعد frequency ask question یہاں پہ top products ٹھیک ہے اور اس کے بعد конٹیکٹرس اب میں اس کو save کر لیتا ہوں save ہو گئے اس کے بعد میں یہاں پہ آنے کے بعد جو page اس کو میں یہاں سے reload کرتا ہوں تو بھئی جو ہمارا یہ header کا page ano ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ clear کرتا ہوں اب ہمارے پاس یہاں پہ اوپشن آجائے گی مینیو کی یہ دیکھیں سیلیکٹ مینیو تو مین مینیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مینیو جو ابھی ہم نے کریٹ کیا ہے جس ایک کلک پہ کیونکہ ہم نے پیجز پہلے دن کر لی ہے اس وجہ سے تو ہمارا جو مینیو یہاں پہ آ چکا ہے اب ہم نے جس جو اس کی ویٹت ہے فل کر لینی یہاں پہ آنے کے بعد اس کی ویٹت ہے وہ ہم فل کر لیتے ہیں بس ایسے اور جو اس کی ویٹت ہے یہ بھی فل کر لیتے ہیں یا یہاں سے آپ لوگ فل کر سکتے ہیں دن ہو گیا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہم کیا کرتے ہیں آپ لوگو تھوڑا سا دوسرا لے لیتے ہیں تاکہ جو کلیر ہو جائے کیونکہ یہ جو لوگو ہے پروپر شونی ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی لوگو ہے ادروائس یہاں پہ جاتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ فوللر سے ہی کوئی جو ہے وہ ہم اپلوڈ کر لیتے ہیں کوئی اور لوگو ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ کلیر شو ہو جائے لوگو کیسے ڈازائن کرتے ہیں میں نے یہ آر ایڈی جو ہے لیکچر میں بتا دی ہو گئے ٹھیک ہے تو میں کیا کر رہا ہوں بھئی یہاں پہ آنے کے بعد جو ایک لوگو ہے وہ میں یہاں سے اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ والا لوگو میں اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تاکہ جو کلیر ہے وہ شو ہو کیونکہ اس لوگو میں وائٹ کلر جو ہے وہ زیادہ تھا ٹھیک ہے تو جو ہمارا بیگراؤنڈ ہیڈر کا وہ آرڈی وائٹ ہے تو اب جو ہے وہ ہم اس لوگو کو سلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپلوڈ ہو چکا ہے اور یہاں پہ سلیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو بھئی دیکھیں ہمارا جو لوگو یہاں پہ آ چکا ہے اب دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب جو اس کی کلر سکیم ہے وہ ہم تھوڑا سا جو ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں لوگو کے حساب سے ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد گرین کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آہ سوری اس کی کلر سکیم نہیں ہم نے کرنی جو ٹوپ والا ہے اس کی کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں انرسیکشن پہ ریڈ کلک انرسیکشن سٹائل اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے اس کو گرین کر دیں کیونکہ ہمارے پیجز سارے ڈن ہو چکے ہیں ویب سیٹ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے جسٹ ہم یہاں پہ ہیڈر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد اس کا جو کلر وہ بھی ہم یہاں پہ گرین کر دیتے ہیں یہ لیں اوکی ہو گیا یہ دیکھیں کتنا زبرزر ہمارا ہیڈر ڈن ہو گیا جسٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ کلک پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اپنا نمبر ایڈ کر دینا یہاں پہ کلک کرنا ہے اپنا ایمیل ایڈی آپ لوگوں کو پتہ یہ ہوگا آپ لوگوں نے پہلے ایک کس لیکچر جو ہیں وہ دیکھ لیں ہیں ٹھیک ہے بہت ایزی ہے بچوں والے بلکل کام ہے یہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا ہیڈر ڈن ہو گیا اب ہم یہاں پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں آپ کیا فائدہ ہوگا اگر ہم ویب سیٹ کو دوبارہ سے ری لوڈ کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوم پیس تو پہلے بھی شو ہو رہا تھا آپ چیک کریں کتنا زبردست اس کا لے اٹھا آگیا ہمارا ہیڈر کمپلیٹ یہاں پہ شو ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیڈر ہمارا ڈن ہو گیا میں یہاں پہ اس کو جو ہے وہ پین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد ایلیمنٹر ہیڈر فوٹر پہ اگین کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ایڈ ڈیو پہ کلک کرتے ہیں پہلے ہم نے یہاں پہ ہیڈر ٹائپ کیا تھا اب ہم یہاں پہ فوٹر ٹائپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور فوٹر یہاں سے سلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کمپلیٹ ویب سیٹ پہ چاہیے اور یہ بھی تمام یوزر کے لیے اس کے بعد اس کو لازم چیک آؤٹ کرنا ہے اور پبیش کر دیتے ہیں بس اتنا سا کام ہے اس کے بعد ایڈڈ ویڈ ایلیمنٹر پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد سمپل ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ایلیمنٹس پہ جو ہمارے پاس کٹ ہے سیکشن پہ جہاں پہ آگے ہم نے ہیڈر کا یہ والا ٹمپلیٹ لیا تھا فوٹر کا ہم یہ والا جو ٹمپلیٹ ہے اس کو ڈن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ٹمپلیٹ ہے ان میں سے کونسا لیتے ہیں فوٹر کا یہ والا لیتے ہیں تو اس کو سمپل ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو بھی دیکھیں ہمارے پاس فوٹر آ چکا ہے جس جو اس کی کلر سکیم ہے وہ ہم نے اپنا جو ویب سائیڈ والی لوگوں کے ساتھ میں چونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں سے کر لیتے ہیں اس کا کوڈ ہم یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں لوگوں ہم نے اپنا یہاں پر اپروڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پر اپنا اپروڈ کرتے ہیں یہ ہمارا لوگوں بھی آ گیا ٹھیک ہے اور لوگوں کی ویٹت یہاں سے کم کر لیتے ہیں ہمارے 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 ہمار ہے لیکن لائٹ گریم ہور کلر ماؤس لے کے جاتے ہیں یہ چیک کریں آپ لوگ ہور کلر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا جو ہے سارا کنٹینٹ چینج کرنا بہت ایزی ہے سمپل آپ لوگوں نے ایڈیڈ ویڈی ایلیمنٹر پہ کلک کرنا یہ دیکھیں میں جس طرح کلر چینج کر رہا ہوں آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اپنا جو کنٹینٹ ہے یا کلائنٹ کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے اسی طرح یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب آڈریس آفیس کا کنٹیکٹ فارم ٹھیک ہے کنٹیکٹ انفرمیشن یہاں پہ ساری چیزیں آ جائے گی اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں تو جو ہمارا فوٹر یہ بھی ڈن ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں پیج کو ری لوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہیڈر ہمارا ڈن ہو ہوا تا لاس میں چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا فوٹر بھی آ چکے ٹھیک ہو گیا فرینڈ اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پیجی سارے ڈن ہو چکے ویب سیٹ ہو کے ہو چکے اب ہم نے جسٹ یہاں پہ آنا ہے ہیڈر پہ اور ہیڈر پہ آنے کے بعد جو مینیو کے یہ آپ لوگ چیک کر رہے ہیں ایکٹیف کلر جس ٹائلنگ میں آکے اس کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ گرین کر دیتا ہوں اس میں جو آپ سمجھیں گے کوئی زیادہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جسٹ میں نے جو کلر کوڑا وہ پیس کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں گرین ہو گیا تھوڑا ڈار گرین اس کو کر لیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ایکٹیف کلر ہے یہ ایکٹیف کلر ایکٹیف کلر جو ان سے پیج ایکٹیف کلر بولتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے ڈن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا لائٹ اس کے بعد جو ہور کلر ہے وہ بھی ہم نے لائٹ والا ہی رکھنا ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہم یہاں پہ اپ ڈیٹ پہ کلی کرتے ہیں اور پیج کو ری لوڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ اورین سا شو ہو رہا ہے ریٹ سا آپ چیک کریں آپ لوگ ٹھیک ہو گیا کتنا زبردہ سے ہمارا ایڈر بن گیا اور یہ فل ریسپونسیو ہے ممبائل میں بھی ایکٹیف کریں گے چیک کریں ٹھیک ہے میں اگر اس کو پروپر تھوڑا سا ویو آپ لوگوں کے دکھاؤں ممبائل میں تو آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ممبائل میں اس طرح سے ہماری ویب سیٹ شو ہو گی ظاہر ہے کہ ایڈر بن بار آ رہی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ لوگ ہی نے لوگ آؤٹ کر دیں گے تو یہ بھی ایشو سور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بھئی ہم ہماری جو ویب سیٹ آلموس ڈن ہوگی جسٹ ہم نے پیج اس کو لنک کرنا ہے ٹھیک ہے پیج اس کو لنک کیسے کرنا ہے اب آؤٹ اس پہ کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بھئی جو ہمارا آؤٹ اس کے پیج ہے یہاں پہ شو ہونا چاہیے نہیں شو رہا اس کے لیے ہم ایڈیڈ ویڈ ایلیمنٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھئی آؤٹ اس جو ہے یہ کیوں نہیں شو ہو رہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیمپل یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ جانے کے بعد اگین ہی یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آؤٹ اس کی اپشن ہوگی یہ رہے آؤٹ اس اور یہاں پہ انسائٹ پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت جلد ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ لوگ آلموس جو ہے ففٹی پرسن ہو چکے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو ہمارا آؤٹ اس کا پیج ہے یہ بھی ڈن ہو چکے یہ دیکھیں کتنا زبردست پیج ہمارا باؤٹس کا اب ہم اس کو اپڈیٹ کر دیتے اس کے بعد واپس آتے ہیں اس کو ری لوڈ کرتے ہیں باؤٹس کا پیج تو یہ دیکھیں فرینڈز جو ہمارا باؤٹس کا پیج ہے کمپلیٹ یہاں پہ آ چکے ٹھیک ہے اس کے بعد سرفسز کے پیج پہ کلیٹ کرتے یہ تو ہم نے ریڈی کیا بھی ہے یہ دیکھیں جو ہماری سرفسز ہے کمپلیٹ یہاں پہ آ چکی ٹھیک ہے جس آپ لوگوں نے کنٹینٹ چینج کرنا ہے کلائنٹ کی جو سب سے زیاد کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹور پہ کلک کرتے ہیں ہماری پروڈکس آنی چاہیے یہاں پہ تھی دیکھیں بھئی ہماری پروڈکس آ چکی کمپلیٹ ای کومرہ سٹور جو ہے میک اپ برینڈ وہ بن چکے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹاپ پروڈکس پہ کلک کرتے ہیں تو بھئی ٹاپ پروڈکس ہمارے پاس یہ اوپر لکھا بھی ہوا ٹاپ پروڈکس آر ای ڈی ہم نے امپورڈ کر دیا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ پیج کو ری لوڈ کرتے ہیں جسٹ یہ دیکھیں بھئی ہماری جو ٹاپ پروڈکس ہیں وہ بھی آ چکی ہیں اوکی ہوگئے اس کے بعد جو پیج اوپن ہوگا اس کا کلر اس طرح کا ہوگا لائٹ سا گرین ہیڈر کے ساتھ میچ بھی ہوگا ٹھیک ہے باقیوں کا دارک ہوگا یہ دیکھیں جب ماؤس لے کے جاؤں گا تبلائٹ ہوگا یہ ہور کلر ہوتا ہے یہ ایکٹیو کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیمپل فریکنسی آس کونسن پر کلک کرتے ہیں تو اس کا پیج ہمارے پر شو نہیں ہو رہا یہ کیوں نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بھئی سیمپل اچھا ٹھیک ہے ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ میں جاننے کے بعد یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ڈیشپورٹ پہ کلک کرتے ہیں جس ہمارا ایک منٹ کا کام رہ گیا ہماری ویب سیٹ آل موس ریڈی ہے اس کے بعد ہم سیمپل ریڈنگ میں جاتے ہیں یہاں پہ ہم اس پیج کو ہٹاتے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ بلوگ کا آئے گا تو بلوگ کا بھی ہم ہی نہیں چاہیے اس ویب سیٹ میں اس کے بعد یہاں پہ اس کو پیج کو ری لوڈ کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہمارا فریکنسی آس کونسن کا پیج یہاں پہ کمپلیٹ آ چکے ڈن ہو گیا اس کے بعد کونٹیکٹس پہ کلک کرتے ہیں تو کونٹیکٹس کا پیج آ چکے تو فرینڈز آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ہم نے جو ویب سیٹ ہے بلکل سکرائے سے بنائیے آپ لوگوں کے سامنے وائٹ پیج میں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو لیکسے ٹائم میں اوپن کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کلیر اس کا ویو ملے وہاں پہ تو لوگین ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ لوگین نہیں ہیں تو آپ لوگ فرینڈز یہاں پہ چیک کریں کتنی زبرزہ جو ہماری ویب سیٹ ہے ڈویلپ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ٹوٹلی میک اپ برینڈ جو ہے وہ ہم نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے اب آؤٹ پہ کلی کرتے ہیں اب آؤٹ کا پہ جسٹ آپ لوگوں نے کلائنٹ کا کونٹینٹ یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنا ہے اگر ہمیں سے کسی کوئی بیک اپ چاہیے ہوگا اس ویب سیٹ کے جو ابھی میں نے ویڈیو کے دورانی ڈویلپ کی ہے تو آپ لوگ وہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں ٹھیک ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کورس آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس کو کمپیٹ کریں ٹھیک ہے اور خود پریکٹس کریں تاکہ آپ لوگوں کو کام کرنا ہے اس میں میں نے ایک چھوٹا سا کوڈ بھی نہیں لکھا ٹھیک ہے ٹوٹلی جو ہے سکریٹ سے ویب سیٹ بنائی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ یا بچک بھی کر سکتے ہیں پروپر ٹھیک ہے کہ جو ویب سیٹ ہے اس میں کسی چیز کی بھی جو ہے وہ کمی نہیں ہے تمام پیجز بھی آگئے سرس سب آؤڈ سٹور پروڈکٹس آگے کونٹیکٹس اے ٹوزی اے کومرس پیٹ فارم جو ہے ایک میک اپ برینڈ وہ ہم نے بنا لیے ٹھیک ہے فرنڈ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے ملتے نیکس لیکچر میں نیکس لیکچر میں ہم جو ایک اجنسی ویب شیٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم مجھے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ